ہائی ایوی ون چلیں جی بونجور تلماند اور جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹاک ہیں امید ہے سب اچھے ہوں گے چلیں یہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آذر ہوں آپ کی خدمت میں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹاماتروں کو کس طرح ہم نے توڑنا ہے اور کس طرح پھل دیتے ہیں اور اس کو لگانے کا طریقہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ ذرا ٹاماتروں کی حالت دیکھ لیں خوبصورت لگے ہوئے ہیں ایک ہی پودوں پہ اتنا ٹاماتر ہیں ٹھیک ہے یہ اکثر جب ان کا سیزن شروع ہوتا ہے مارچ میں اپریل میں آپ اس کی پنیری لے آئیں چھوٹی کسی دکان شکان سے وہ اپنے ادھر لگا کے تو ایسا ایک سریعہ سا لگا دیں تو آپ کے کچن گارڈن کے ٹاماتر ہی ٹاماتر ہو جائیں گے تو چلیں جی سا سا توڑتے بھی ہیں اور امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی یہ لیں جی اب ہم نے شروع کر دیا ہے توڑنا اور دیکھتے ہیں یہ پودے سے کتنا ہے یہ تھوڑا زیادہ ہی پک گیا ہے یہ تو اس کا جوس بھی نکل رہے ہیں چلیں یہ خات کے طور پر چل جائے گا کوئی نہیں ان کے بیو ہوتی ہے ہم کوئی خات نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ کچن گارڈن میں کوئی خات ڈالیں گے تو پھر ایسا ہوگا یہ چیک کریں آپ زیادہ پکڑ لیتے ہیں یہ لیں یہ دیکھیں ٹاماتر ہی ٹاماتر چیک کریں کوئی کھاتے توڑ کے جلدی جلدی توڑتے یہ لیں آپ بھی گروہ میں لگا لیا کریں ایک آت پودا لگا لیں کسی گملے میں لگا لیں آپ کے گروہ کے پاس کوئی نرسری ہوگی اس کو کوئی ٹاماتر کے بیچ دے دیں یہ دیکھیں بیچ میں سے کچھ پکے ہوئے ہیں کچھ بلکل ہی گر رہے ہیں آپ خود دیکھیں اس طرف آ جائیں تو یہ بھی ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہ دیکھیں پورا ایک گچھا ہی ٹوٹ گیا ہاتھ میں آ گیا چیک کریں ذرا بہترین آپ کے بیو ٹاماتر تھوڑا کچھ پکے بھی جانے دیں تاکہ پھر پک جاتے ہیں اس طرف آ جائیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ویڈیو بلکل نیچرل بنتی ہے میری کسی قسم کا وہ نہیں ہوتا ہے نہ ہی اس میں میں کچھ کلر ایڈ کرتا ہوں یہ ڈائریکٹ بنا گیا ڈائریکٹ ہی ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کیونکہ وہ بہت سے لوگ ہوتے ان پہ کلر ڈال دیتے ہیں ریڈ جو یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں یہ نیچے بھی گرے پڑے میں یہ چھوٹی نسل کے ہیں تھوڑے یہ اسلاحات میں کام آ جاتے ہیں یہ چکے یہ دو پودوں کا آپ کو ریزلٹ دکھاؤں گا زیادہ نہیں پھر میں اینڈ میں دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ قدرتی طور پہ جب دوب پڑتی ہے نا تو ٹوماتر لال ہونا شروع جاتے ہیں ٹوماتر کو بہت گرمی چاہیے ہوتی ہے اور اس دفعہ یہ ہمارے سوڑز میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی دو پود ہوگا ریزلٹ تین چار کلو تو ہو گئے کبھی کبھی جب ٹوماتروں کے قلت ہوتی ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ٹوماتر ہی نہیں ملتا ہے تو آپ اس کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں ڈی فریزر میں ڈائریکٹ ایسے ہی ڈال دیں تو یہ رہتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے تو آپ نکال لیں وہ دیکھیں وہاں پہ بھی لگے میں یہ دیکھیں ابھی دیکھ اندر بہت ہیں یہ دیکھیں کھل جا بھائی یہ اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ لیں جی نکلو بھائی کہاں چھپے وہ یہ لیں سارے گر گئے اکھا لیتے ہیں میل آج اس کو بڑھنا ہے ہم نے دو پودوں سے بڑھ جائے گا نیچے دیکھیں اس کے اندر دیکھیں ادھر دیکھیں ابھی تو دوسری طرف بھی وہ بھی چیک کریں چلیں ہم توڑ کے پھر آپ کو فائنل کتنے ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں کیونکہ ویڈیو دیکھ دیکھ کہ آپ بہر بھی نا نا ہو جائیں بولیں کیا ٹماٹر یہ ٹماٹر دکھا رہے ہیں باقی سبزیاں بھی دکھائیں وہ ون بائی ون کر کے آپ کو دکھاتے رہیں جو ہمارے گارڈن میں ہوگا یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سائز میں چیک کریں ہوئے ہوئے چیک کریں یہ بڑے سائز والے ابھی ادھر اور بھی ہیں ٹھیک ہے میں ان کو توڑتا ہوں نکالتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں اور بھی ٹھیک ہے چلیں جی ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چلیں میں نکال کے پھر آپ کو فائنل دکھاتے ہیں ہمارے پاس کتنے ہوئے ہیں دیکھیں جی دیکھیں جی ہمارے پاس کافی ٹرامواتر جمع ہو گئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس میں رہ گئے ہیں باقی ہم نے توڑ لیے تھے کافی جمع ہو گئے ہیں یہ بھی گچھوں کے گچھیں ہیں چیک کریں یہ خود ہی گر جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیکھیں فریش ٹرامواتر یہ تھوڑا سا خراب سا ہے یہ دیکھیں چلیں ادھر ہی یہ خاد بن جاتا ہے اس کے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے خاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جی چلیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں ہم نے کتنا ٹرامواتر نکالا ہے اب یہ پودے کے باقی ہیں تو میرا خیال ہے کوئی پانچھے کلو سے اوپر کے ہی ہو گئے ہیں دو تین پودوں سے باقی ہے اور بھی پودے پڑے ہوئے تو پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اور سبزی کا تیا پانچہ کرتے ہوئے ٹھیک ہے جی سبزیاں تو اگی جاتی ہیں سر کوشش کریں بس تھوڑی سی جگہ ہی ہو دیکھو کتنی سی جگہ پہ ایک پودے کے لیے آپ کو کتنی جگہ چاہیے ایک میٹر بھی نہیں ہے اچھی ہائیبریٹیڈ لگائیں گے تو پھر اچھا ورائٹی دے گا ٹھیک ہے اوکے جی امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹماتروں کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے